اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما بے شک جو کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں کامیابی کی زمانت زیادہ ہو جاتی ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے ڈیئر سٹوڈنٹس ایم نظر حسین س招ٹوڈوری طرح اور شروع اللہ تعالیٰ کی رکھائی ہے ڈیئر سٹوڈنٹس جو شروع زیادہ لگتا ہے مطلب لئے لگتا ہے ڈیئر سر دنسلٹس جو سعطیقہ درام شروع سورڈنٹس اللہ تعالیٰ می Mengنم ہلا سرمانت بقولے جمع پورے پر ایسی دنسلٹس اس کا لبے لباب یہ ہوا کہ تمام سٹورنٹس اپنے اپنی پڑھائی میں کمیاب ہو جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہ سب کی قابلیت چونکہ ایک جیسی نہیں ہوتی لہذا ضروری نہیں کہ ہر سٹورنٹس کو ایک ہی دن میں اور ایک ہی وقت میں اور ایک ہی طریقے سے کمیابی ملے کہنے کا مقصد ہی ہے کہ جو سٹورنٹس قدر اپنی پڑھائی میں ویک ہوتے ہیں انہیں بھی اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے اور ان کو بھی انشاءاللہ کمیابی مل جائے گی اپنے پڑھتے ہیں یہ آپ سے پڑھتے ہیں and the name of the chapter is industrialization in the muslim world the topics of the day dear students today we will learn two topics the first topic is industry in saudi arabia and the topic number second is malaysia students first topic is saudi arabia and the first portion is the oil based industry saudi arabia has a lot of love that is the land of the land that is the land of the land and all it is the land of the south and the second portion is the quality of the land and the people who have the power of the good things from this power will take the industry the oil based industry in the oil that could be produced and by the oil سعودی عرب کو برامد کیا جا سکتا تھا یہ سارے کام انہوں نے کیے ہیں اور کر رہے ہیں سعودی عرب کو یہ ایک نمائے مقام حاصل ہے کہ یہ دنیا میں آئل پروڈیسنگ کنٹریز میں سر فرست ہے سب سے زیادہ آئل پروڈیسنگ سعودیہ میں ہو رہے ہیں اور اسی طریقے سے سعودی عرب اس چیز کو دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کے بعد در نیکسٹ پوائنٹ گورنمنٹ انویسٹڈ ایکسپورٹ ارننگ آنڈیویلپمنٹ پروڈیٹس سعودی عرب کو یہ بھی ایک عزاز آصل ہے کہ ان کی ایکسپورٹ سے جو ارننگ ہوتی ہے اس کی بدالت وہ اپنے عوام کے لیے مختلف پروڈیٹس لانچ کر رہی ہے اور اس ملک میں چونکہ حج اور عمرے کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں اس لیے بھی ان لوگوں کو سہولتیں فرام کرنے کے لیے سعودی عرب کو اضافی اخراجات برداشت کرنا پڑتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی عوام کا خیال کرتے ہوئے جو انکم ہوتی ہے ایکسپورٹ سے اس کو اپنے گورنمنٹ سطح کے ڈیویلپمنٹ پروڈیٹس لانچ کرتی ہے اور اس میں کمیابی ہو رہی ہے سعودی عرب جا پروڈیوز فرٹریلائزر یہ سعودی عرب میں چونکہ آئل کے علاوہ اس کنٹری میں نیچرل گیس بھی کافی مقدار میں موجود ہے لہٰذا یہ فرٹریلائزر پروڈیوز کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے فرٹریلائزر کی زیادہ خپت ان کے ملک کے اندر نہیں ہیں کیونکہ زراعت ان کے ملک میں کچھ زیادہ مقدار میں نہیں ہے اس پر کام ہو رہا اس لیے یہ زیادہ تر فرٹریلائزر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں پروڈیوز پلاسٹک سعودی عرب پلاسٹک کی فیکٹرییں بھی سعودی عرب نے لگائی ہوئی ہیں اور اس طرح یہ پلاسٹک کی مقدار بھی زیادہ تعداد میں پیدا کر رہے ہیں اپنے ملک کی ضروریات پوری کر رہے ہیں اور انڈریسٹری بیس پہ یہ اس کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں پروڈیوز سیمپل مکینیکل اینڈ الیکٹریکل گوڈز سعودی عرب میں کوئی بہت بھاری مقدار میں مکینیکل کی اور الیکٹریکل کی فیکٹرییں تو نہیں ہیں لیکن سعودی عرب نے چھوٹے چھوٹے موٹی چیزیں بنانے کے لیے الیکٹریکل کی اور مکینیکل کی چیزیں بنانے کے لیے فیکٹرییں لگائی ہوئی ہیں اور اپنی مقامی ضروریات پوری کرتے ہیں جو چیزیں جو مکینیکل اور الیکٹریکل کے امپلینسز ان سے ایکسٹر ہوتے ہیں یا انسٹرومنٹ ایکسٹر ہوتے ہیں وہ دوسری ممالک کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اب دیکھیں نیکس ٹاپک جو ہے وہ ملیشیا ہے ملیشیا کی انڈسٹری کے مطالق اب ہم ڈسکس کریں گے ملیشیا جو ہے پروڈیوسز ہائی ٹیک الیکٹرانکس ایکیوپمنٹ ملیشیا چونکہ سنتی اعتبار سے انڈسٹری کے لیاز سے بہت اڈوانس ملک ہے اس لیے یہ الیکٹرانکس ایکیوپمنٹ تیار کر رہے ہیں اپنی مقامی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور اس بات کی نشاندہی اس طرح بھی ہوتی ہے کہ تقریبا ہر گھر میں ملیشیا کی کوئی نہ کوئی جو ہے الیکٹرانکس یا الیکٹریکل کی خاص کر کے الیکٹرانکس کی ایکیوپمنٹ کوئی نہ کوئی موجود ہوتی ہے اسی طریقے سے ملیشیا ورکس آن فوڈ پروسیسنگ فوڈ پروسیسنگ آج کی انڈسٹری کے لیاز سے بہت اہم چیز ہے اور اس پہ اکثر ملک کام کر رہے ہیں لیکن ملیشیا جو ہے یہ فوڈ پروسیسنگ پہ بہت عالی درجہ کا کام کر رہے ہیں اور اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ کمیکل اور ٹکسٹائل انڈسٹری آج کا دور چونکہ ٹکنالوجی کا دور ہے اس لیے اس ٹک ایڈوانسمنٹ کو دیکھتے ہوئے ملیشیا نے بھی مکینیکل اور کیمیکل اور ٹکسٹائل انڈسٹری میں بہت ترقی کی ہے اور اسی ترقی کی بدولت یہ چیزیں دوسرے ممالک کو بھیج رہے ہیں اس کے بعد ملیشیا ہے میجر پروڈیسر اینڈ ایکسپورٹر آف پام آئل اینڈ ربر ربر جو ہے وہ دنیا میں ملیشیا دوسرے نمبر پہ پروڈیسر ہے اس کا اسی طرح سے پام آئل بھی جو ہے اس میں بھی ملیشیا نے بڑا کام کی ہے اس کو سند میں استعمال کی ہے اور پھر ان چیزوں کو ایکسپورٹ بھی کی ہے یہ دیکھنا ہے کہ ملیشیا کے گاڑیوں میں جو ٹائر لگتے ہیں وہ بہت پسند کیے جاتے ہیں اور کار آمد مسنوگات کے طور پہ لوگ ان کو خریدتے ہیں ملیشیا ایکسپورٹس منرل پروڈکٹس سچ ایز ٹین اینڈ آئل ملیشیا جو ہے وہ منرل ایکسپورٹ بھی یہ دو چیزوں کی کرتے ہیں جس میں ٹین اور آئل یہ سامنے ڈائیگرام میں نظر بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں اور اس سے بہت سارا ذریع مبادلہ کماتا ہے اور یہ آخر پہ دیکھیں ٹوریزم انڈرسٹی ان ملیشیا ملیشیا کو اللہ تعالی نے بڑا خوبصورتی سے نواز ہے لہٰذا لوگ وہاں سیرف سیاد کے لیے جاتے ہیں ٹوریزم بھی ایک انڈرسٹی کے طور پہ انڈرسٹی کا اس کو درجہ حاصل ہے لہٰذا بہت سارے لوگ ملیشیا میں سیرف سیاد کے لیے جاتے ہیں ٹیلی کمیونکیشن ان ملیشیا ملیشیا چونکہ ایک اڈوانس ملک ہے اس لیے اس میں ٹیلی کمیونکیشن کا سسٹم بہت بہتر ہے باقی بہت سارے ممالک سے اس کا نیٹ وارک اس کا جو ہے وہ ریڈار سسٹم اس کی سڑکیں اس کا فون سسٹم اور مختلف جو ہے موبائل فیسیلٹیز اس کی میں بہت ساری یہ چیزیں ساری موجود ہیں اور یہ انسٹومنٹ بھی بنا رہا ہے اور دوسرے ملک کو بھیجوا رہا ہے اب آخر میں سب سے اہم اور گارڈ گفٹڈی چیز کی بات کرتے ہیں انٹرنیشنل سی پورٹ ان ملیشیا ملیشیا کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت ساری خوبصورتی سے نواز ہے وہاں اس کو سی پورٹ بھی عطا کی ہے اور ملیشیا سی پورٹ سے چونکہ ایک اڈوانس ملک ہے اس لئے خوب فیدہ اٹھا رہا ہے یہ اس سی پورٹ کے ذریعے مختلف ممالک کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں اور ان تمام چیزوں سے مصبت پیرائے میں فیدہ اٹھا رہا ہے دورین ملیشیا کا مطلب یہ ہے کہ ملیشیہ کی جو امپارٹنٹ ایکسپورٹ ہیں وہ کون کون سی ہیں امپارٹنٹ ایکسپورٹ آف ملیشیہ آر ہائی ٹیک الیکٹرانکس اور اپلینسز ڈیر سٹوڈنٹس ہیر ایز ہمورک فارجو پریپیر دی فالوینگ قویشن قویشن نمبر ون رائیڈ اشار نوٹ آن دی انڈسٹری آف سعودی عربیہ قویشن نمبر ٹو رائیڈ اشار نوٹ آن دی انڈسٹری آف ملیشیہ تینکس بیٹا اللہ حافظ کتنا ٹائم